محمود قریشی نے پاکستان سے سوال کیا ہے کہ مشال خان کا جو مرڈر ہوا ہے اس کی روشنی میں بتائیے کہ غصتاخی رسول کیا ہوتی ہے اور اس کا پرسیجر کیا ہونا چاہیے اگر کوئی واقعی غصتاخی رسول ہے غصتاخی رسول کا جو معاملہ ہے سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور یقین رکھتا ہے تو یہ بہت ہی یعنی غیر متوقع ہے کہ ایسا شخص حضور کی شان میں قصداً عمداً کوئی غصتاخانہ کلمات کہے کیونکہ ایک بعمل مسلم کا ایمان ہے کہ حضور کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی اپنے نبی کی شان میں غصتاخی کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مختلف فرقے اور ان فرقوں کی جو سوچ ہے جس کو ہمارے علماء فروعی اختلافات کہہ کے آگے بڑھا دیتے ہیں ہر فرقے کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کا میار مختلف ہے ہر فرقے کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کا میار مختلف ہے اور اس اختلاف کی وجہ سے ہی بہت سارے معاملات جنم لیتے ہیں رہ گئی بات کہ آج کے دور میں جو زیادہ تر توہین رسالت کے معاملات نظر ہرے ہیں تو ان میں آپ دیکھیں گے یا تو ایسا الزام کسی صوفی پر لگایا جاتا ہے یا پھر ایسا الزام کسی شیعہ پر لگایا جاتا ہے یا پھر ایسا الزام کسی عیسائی پر لگایا جاتا ہے آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دیوبندی اور وہابی اور اہلِ حدیث ان کا جو فرقہ ہے ایسا کوئی الزام توہینِ رسالت کا ان کے خلاف سننے میں نہیں آتا ہے کچھ عرصہ پہلے جنیت جمشید جو کہ ایک سنگر تھا پھر بعد میں تبلیغی جماعت میں چلا گیا تاریخ جمیل کے ساتھ لگ گیا تو اس نے جو ہے کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ بیوی آئیشہ کے لئے کہہ دیئے کہ جو الفاظ مناسب نہیں تھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ توہینِ رسالت ہو گئی ہے اور جو وہابی عالم تھے تاریخ جمیل تھا انہوں نے کہا کہ یہ غلطی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا لیکن یہی چیز اگر کسی اور سے سرزرد ہو جاتی ہے تو دیوبندی علماء یہ نہیں کہتے کہ یہ غلطی ہے اللہ معاف کرے گا اس کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اس کو مار دو اب یہ دیکھیں کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ کا تعلق عیسائی مذہب سے ہے آپ اخلیت میں سے ہیں مائنورٹی سے ہیں اور مائنورٹی سے ہوتے ہوئے آپ کو پاکستان کے حالات پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی مذہبی جنونیت سے بھی آپ واقفہ کار ہیں تو ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عیسائی جو ہے وہ اپنی زبان کے ساتھ غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کرے دوسرا یہ کہ آپ عام آدمی کا لینا دینا نہیں ہے ان ہستیوں سے حضور پاک کی بارگاہ میں کوئی الٹے سیدھے کلمات جو ہے وہ اگر کوئی کہے گا تو اس کے پیچھے کوئی پس بنظر بھی ہوگا کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہوگا تو وہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے رہ گئی بات کہ اگر کوئی واقعہ تن حضور کی بارگاہ میں غستاخی کا مرتقب ہو جائے تو ایسی صورت میں عوام کو دین نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ عوام اس شخص کو سزا دے عوام کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے اگر غستاخی رسول واقع ہو جاتی ہے اور واقعتاً کوئی حضور کی بارگاہ میں غستاخی کرتا ہے اور یہ بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے بغیر کسی شک اور شبے کے کہ فلان شخص نے حضور کی بارگاہ میں غستاخی کی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جو مذہب ہے اور مذہب کا قانون ہے اس کے مطابق مذہب کے جو قانون کو یعنی کنٹرول کرنے والے ہیں وہ اس کو سزا دیں پرانے وقتوں میں تو قاضی ہوا کرتے تھے یہ علماء کا کام نہیں تھا قاضی ہوا کرتے تھے وہ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کیا یعنی سزا ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر پاکستان پاکستان کی قانون کو دیکھا جائے تو پاکستان کا جو سیول لاؤ ہے اس کے اندر یہ سیکشن سیکشنز موجود ہیں تونٹی نائن ٹونٹی ٹو نائنٹی فائیو اے بی اور سی توہین اسلام توہین قرآن اور توہین رسالت اور پھر اس کے مطابق ہی اس کی سزائیں ہیں میرے خیال ہے کہ توہین مذہب اور توہین قرآن کی سزا عمر خید ہے اور توہین رسالت کی سزا موت ہے اور پولیس میں جا کے یہ پرچہ کر جاتا ہے اور پولیس میں جب یہ پرچہ کر جاتا ہے تو یہ کیس آگے بڑھتا ہے ہونا تو یہی چاہیے کہ یہ کیس عدالت میں پہنچ جائے اور پھر عدالت میں جو جج ہے وہ اس کیس کی نویت کو دیکھے اور اس کے بعد جو ہے حالات اور واقعات اور جو بھی ثوابت ہیں ان کی نظر میں یہ ڈیٹرمنٹ کرنے کی کوشش کرے کہ غستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی غستاخی نہیں ہوئی ہے تو اس کو باعزت بری کرنا چاہیے اور اگر غستاخی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر عدالت اس کو سزا دے دے لیکن پاکستان میں اگر کسی کے خلاف دو سو پچانوے اے بی اے سی لگ گئی ہے تو لوگ اس کو غستاخی رسول سمجھ لیتے ہیں اب یہ جو پولیس کی طرف سے سیکشل لگائی جاتی ہے اس کے دو سو پچانوے اے بی سی کی جو ریپورٹنگ ہے اس ریپورٹنگ کے پریسیجر کو چینج کرنے کی گزشتہ بیس سالوں میں دو تین حکومت نے کوشش کی ہیں لیکن جب بھی انہوں نے اس کا ارادہ کیا ہے تو مولویوں نے بڑی یعنی زبردست قسم کی مضاہمت دکھائی ہے اور وہ جو ہے الفاظوں سے کھیلتے ہیں مولوی کہتے ہیں کہ توہین رسالت کا جو قانونیں اس کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے حالانکہ بات یہ نہیں ہوئی کہ قانون کو تبدیل کیا جائے بات اب تک یہ ہوئی ہے کہ وہ جو توہین رسالت کا جو یعنی ریپورٹ کرائے جاتا ہے جرم اس کا جو پریسیجر ہے اس کو اس کے اندر جو ہے یعنی اصلاح کی جو ہے ضرورت ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک مجمع کبھی طالب علم کا مجمع کبھی مذہبی جماعتوں کے عراقین کا مجمع اور کبھی مولویوں کا مجمع یہ پولیس اسٹیشن کے باہر دھاوہ بول دیتے ہیں اور پھر یعنی پولیس کو دھمکیاں دیتے ہیں آگ لگانے کی اور پتھراؤ کرنے کی حملہ کرنے کی پولیس اسٹیشن کو اور اپنا اصل و رسوخ اپنی دھمکیاں استعمال کر کے اس بندے کی خلاف جو ہے 295 یہ جو دفعہ ہے وہ کٹوا دیتے ہیں حالانکہ اگر یہ دفعہ پولیس والے لگا بھی دیں چالان پر کہ یہ 295 کی دفعہ اس کے اوپر لگائی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ غستاخ رسول ہے ابھی تو اس چارج شیٹ نے عدالت میں جانا ہے اور عدالت میں جائے گی اور پھر بحث و مباعثہ ہوگا اور پھر ثوابت کی روشنی میں گواہان کی روشنی میں جید صاحب یا جیوری جو بھی وہاں پر قانون کی تشریح کرنے والے موجود ہیں وہ پھر اس بات کو ڈیٹرائمن کریں گے کہ غستاخی رسول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے لیکن جو ہی کسی کے اوپر 295 کی دفعہ لگتی ہے پولیس کی طرف سے تو یہ مولوی پہلے یہ کرتے ہیں کہ اس پہ 295 کی دفعہ پولیس پر دباؤ ڈال کی لگواتے ہیں پھر اپنے کارکران کو کہتے ہیں کہ یہ غستاخی رسول دیکھو اس پہ پرچہ کٹ گیا ہے اب اس کو مار دو لہٰذا پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ جو 295 یعنی توہین یرسالت کا جو ملزم ہے وہ واقعہ تن مجرم بھی ہے یا صرف ملزم ہی ہے یہ نہیں یعنی ڈیٹرمن ہو نہیں پاتا اسی طرح لاہور میں ایک صوفی تھے محمد یوسف صاحب اور فنافی رسول کے منزل پر فائز تھے اور انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ میں محمد کا تسلسل ہوں ٹھیک ہے نا اس جملے کے اوپر واہبیوں نے جو ہے 295 کا پرچہ کٹوا دیا اور ان کو جیل میں بند کر دیا اور جیل میں پھر کسی نے ان کو قتل کر دیا گجرم والا میں ایک حافظ تھا سجاد اس کے اوپر کچھ مذہبی لوگوں نے الزام لگا دیا جماعت کے لوگوں نے کہ اس نے توہین قرآن کی ہے قرآن انہوں نے خود ہی پھاڑا اس کو بھسانی کے لیے اور پھر کہہ دیا کہ اس نے قرآن پھڑا ہے اور اس کو جو ہے گلیوں میں مار دیا پتھراؤ کر کے ڈنڈے مار کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا اب پریسیجر بھی چینج کر دیا گیا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جو خرابی پیدا ہو گئی ہے وہ خرابی نظام میں نہیں ہے وہ خرابی عوام میں ہے یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں مشرف نے اپنے دور میں بہت سی یہ تشدد پسند جو جماعتیں ہیں ان پر پابندی لگا دی تو وہ دوسرے نام سے آگئیں خاص طور پر جو پنجاب کا جو صوبہ ہے پنجاب کا صوبہ ایک مقام سے لے کر دوسرے مقام تک سرحت تک دہشت گردوں کی پناہ گا ہے بھرا ہوا ہے یعنی اگر آپ لاہور سے جی ٹی روڈ پر چلے جائیں تو کالے شاہ کاکو اس کے بعد جو ہے جناب وہ مرید کے یہ جو علاقے آتے جائیں گے یہ سارے علاقے جو ہے بڑی بڑی دہشت گرد تنظیموں کے اڈے ہیں پہلے ان کے ہیڈ آفیس شہر میں ہوتے تھے پھر انہوں نے جو ہے گاؤں اور دیہات میں اپنے ہیڈ آفیس بنا لی ہماری جو یہ عوام ہے ایک فرقہ پورے پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں سوائے وہابیت کے کوئی اور نہ بچے نہ کوئی سنی بچے بریلوی بچے نہ کوئی شیعہ بچے اور نہ کوئی سوفی بچے لہٰذا وہ چن چن کر کے سوفیوں کو مروا رہا ہے اور مروانے کے لیے یہ انہوں نے چال استعمال کر رکھی ہے کہ اس پر تو انہی رسالت کا مقدمہ بنوا دو اب جب علماء نے یہ چالیں چلیں ہیں تو علماء کے شاگرد پیشے تھوڑی رہیں گے علماء کے شاگرد نے بھی دیکھا کہ بھئی فلان آدمی جو ہے وہ اس سے مجھے نفرت ہے یا اس کو میں نے راستے سے اٹانا ہے تو پھر عوام الناس نے اس چیز کو استعمال کرنا شروع کر دیا کسی کی زمین کی لڑائی ہے جس طرح پہلے ایک زمانہ تھا کراچی میں جب امکیوم کا وروج تھا تو وہاں پر ریاست کے اندر ایک ریاست تھی اب ریاست کے اندر ریاست کیا ہوتی یہ بات کہ جیسے اب یہ ملک ہے ایک اس کا صوبہ صندھ ہے صوبہ صندھ کا ایک شہر کراچی ہے یہاں پر عدالت کا نظام ہے پولیس کا نظام ہے اس نظام کے ہوتے ہوئے ایم کیو ایم نے اپنے دفاتر قائم کر رکھے تھے یونٹس بنا رکھے تھے اور جو کام پولیس نے کرنا ہے وہ کام یونٹس کے اوپر بیٹھ کے ان کا یونٹ انچارج کرتا تھا فیصلے کرنا سزائیں دینا ٹھیک ہے نا تو یہ جس طرح اس دور میں ایم کیو ایم نے کیا کہ جس کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ یونٹ انچارج کے پاس گیا یونٹ انچارج نے جناب دوسری پارٹی کو بھی اٹھا لیا بندوق رکھ کر کہا چلو یہ کرو اس طرح اب یہ ہو گیا ہے جس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے کاروباری آدمی جیسے کسی کی بہت بڑی بہت بڑا بزنس ہے کراچی میں لاہور میں بہت بڑا بزنس ہے اور وہ سامنے اس کے ایک ایسا بزنس میں اتنا چندہ دوں گا ٹھیک ہے جی ایک کروڑ چندہ دے دیا انہوں نے اس کے اوپر توہین رسالت لگا کے بندہ بھی مر گیا اس کا کاروبار بھی جلا دیا یہ گھنڈا گردی جو ہے پاکستان میں ہو رہی ہے تو غستاخی رسول ہو نہیں رہی اس کا بس ناجائز اس قانون کا استعمال کیا جا رہا ہے